پہلے برطانیہ پھر سوویت یونین اور اب امریکی اور اتحادی فوجیں افغانستان کی سماجی اور معاشرتی زندگی آگ اور دھومے میں بدل چکی ہے کئی صدیوں سے اس خطے کے لوگ بیرونی حملہ آوروں سے لڑ رہے ہیں افغانستان کی پوری تاریخ یہاں کے لوگوں کی بہادری کی داستان ہے نہ ماضی میں کبھی افغانیوں نے غیر ملکی تسلط قبول کیا تھا نہ یہ اب کر رہے ہیں حکومتوں کی مسلحت اپنی جگہ لیکن افغانستان کے عام لوگ بہادری اور آزاد مزاجی کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں یہ سچ تو اب تک پوری دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان کی لڑائی کو بہت سی طاقتور حکومتوں نے باہر سے بیٹھ کر لڑا کسی نے ڈالرز تو کسی نے ریال خرچ کر کے طالبان کی مدد کی اور کسی نے اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی اپنے مقصد کے لیے طالبان کے حوالے کر دی شروع میں جنگ چڑی تھی علاقائی مفادات کے لیے لیکن افغانستان کی بسات پہ سب نے اپنی اپنی چال چلی یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ازباکستان جیسے ملکوں نے طالبان کے الگ الگ گروپوں کی مدد کی اور یہ سارے گروہ کابل کے آس پاس گتم گتھا تھے کندھار ان دنوں لا قانونیت کا مرکز بنا ہوا تھا اس طویل جنگ کو کسی ملک نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے استعمال کیا تو کسی نے اپنے مسلک یا فرقے کی ترویج کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا ایک طرف ہمارے سامنے افغانستان کا یہ پہلو ہے تو دوسری طرف ہے اس کا قدرتی حسن اور خوبصورتی وادی بامیان جیسے علاقے جو اپنی تاریخی امارتوں اور جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہیں اتنی بدمنی اور ان سیکیورٹی کے باوجود ہر سال بیس ہزار سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورسٹ افغانستان آتے ہیں ان کے علاوہ ایڈونچر پسند لوگ واخان کی پٹی پر ٹریکنگ کرنے بھی آتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال نے لکھا ہے کہ ایشیا ایک پانی اور زمین پر مشتمل جسم ہے جس کا دل ہے افغانستان اس ملک کی کمزوری سے ایشیا کمزور ہوگا اور اس ملک کی طاقت سے ایشیا طاقتور ہوگا افغانستان کا بلند ترین مقام سطح سمندر سے چوبیس ہزار پانچ سو اسی فٹ اونچا ہے جس کا نام ہے نوشاک اور سب سے پست مقام آمو دریا ہے جو 846 فٹ نیچا ہے افغانستان کا سب سے لمبا دریا ہے ہیلمنڈ افغانستان میں زلزلے سیلاب اور برفانی تودے گرنے جیسی قدرتی آفات بھی آتی رہتی ہیں بہت سے ندی نالوں اور پانی کے زخیروں کے باوجود افغانستان ایک خوشک اور گرم ملک ہے مثال کے طور پر افغانستان کا انڈورک سیستان بیسن دنیا کے چند خوشک ترین علاقوں میں سے ایک ہے سرزیوں میں ہندو کش اور پامیر کے بہاڑوں پر شدید برف پڑتی ہے اور بہار کے موسم میں جب یہ برف پگلتی ہے تو زیادہ تر پانی پڑوسی ملکوں میں چلا جاتا ہے جیسا کہ ایران پاکستان ترکمانستان وغیرہ افغانستان کے آبی نظام کو سنبھالنے کے لیے کم سے کم دو بلین امریکی ڈالرز کی امداد کی ضرورت ہے صوبہ بدکشاہ میں ہر سال زلزلے آتے ہیں جو برفانی تودے گرنے کی وجہ سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں آخری بڑے زلزلے انیس سو اٹھانوے میں آئے تھے جب چھ ہزار لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس کے بعد دو ہزار دو کے زلزلوں میں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے افغان اور اسطان یہ دو الگ الگ لفظوں سے مل کر بنا ہے افغانستان اس کا مطلب ہے افغانوں کی سرزمین مشہور شہر کابل اس کا دارالحکومت ہے اور بریعظم ایشیا میں واقع یہ ملک چھ ملکوں میں گھرا ہوا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے لینڈ لاکڈ کا مطلب ہے ایسا ملک جس کا کوئی بھی بارڈر سمندر سے نہیں ملتا اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان مغرب میں ایران شمال میں ترکمانستان اسبکستان تاجکستان اور مشرق بائید میں چائنہ ہیں افغانیوں کو اگر دہاتی اور شہری کی تقسیم میں دیکھیں تو صرف 26 فیصد لوگ شہری کہلاتے ہیں اور یہ دنیا میں کم ترین شرع والے ملکوں میں سے ایک ہے ویسے افغانیوں کی ارونائزیشن میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دوہزار ایک کے بعد افغان مہاجرین کی ایران اور پاکستان سے واپسی اور اندرونے ملک مہاجرین جو جنگ کی وجہ سے بے گر ہو چکے تھے وہ بھی اب کابل کے آس پاس کے علاقوں میں گھر بسا رہے ہیں دوسرے ملکوں کی نسبت افغانستان میں شہری ہونے کا مطلب ذرا الگ ہے کیونکہ اس ملک میں صرف دو تین بڑے شہر ہیں جن پر ارونائزیشن کا بوجھ ہے جیسے کابل کندھار اور حرات وغیرہ یہ ہے افغانستان کے بڑے بڑے شہروں کے نام اور ان کی آبادی کی تفصیل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بدونوان ملکوں کی فہرست میں افغانستان سب سے اوپر ہے افغانستان میں حکمرانی کا انداز بھی ذرا ہٹکے ہیں یہاں صدر کا انتخاب ہو یا آئین بنانا ہو یا جنگ جیسے بڑے فیصلے کرنے ہوں یہ سب کچھ ایک جرگے کے اختیار میں ہے اس جرگے کا نام ہے لویا جرگا افغانستان 1946 سے ہی اقوام متحدہ کا رکن ہے اس کے نیٹو اتحادی ملکوں اور امریکہ کینیڈا برطانیہ جرمنی جیسے بڑے اور طاقتور ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں لیکن حقیقتاً اس ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں 1919 میں افغانستان کی آغادی کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ملکوں میں جرمنی کا نام بھی شامل ہے ویسے تو افغانستان کے کموں بیش ہر چھوٹے بڑے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے حالات کو نہ تو کوئی خارجہ پالیسی بدل پائی نہ کوئی سفارتی کامیابی افغانی کئی سالوں سے بیرونی دباؤ کی گھٹن میں جی رہے ہیں اس وقت بھی اتحادی ملکوں کی طرف سے کئی ہزار سے زیادہ بیرونی افواج افغانستان میں تائینات ہیں جو افغان فورسز کو ٹریننگ دیتے ہیں قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری افغان پولیس کی ہے جو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے یہاں پر پولیس دو قسم کی ہے ایک یونیفارن پولیس اور دوسری بارڈر پولیس فورس ہے جس کی مدد افغانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس بھی کرتی ہے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کی وجہ سے افغانستان کے سارے علاقے غیر محفوظ مانے جاتے ہیں ہر سال سہگڑوں افغان پولیس والے ڈیوٹی لائن میں مارے جاتے ہیں بڑے شہروں میں اغواب رائے تاوارن اور ڈکیٹی جیسی وارداتیں عام ہیں افغانستان دنیا میں افیم پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے بینل اقوامی بلیک مارکٹ میں نوے فیصد افیون افغانستان کی ہوتی ہے افغان میڈیا آزادی کے اعتبار سے دنیا میں ایک سو اکیس میں نمبر پر ہے کیونکہ باعثر قبائلی سردار قانون ساز مقتدرہ اور طاقتور مولوی حضرات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں یہاں مقامی اور غیر ملکی سبھی صحافیوں کو سرکار اور باغی دونوں سے خطرہ رہتا ہے انیس سو ساٹھ کے آخر تک افغانستان یورپیوں اور امریکیوں کے لیے پسندیدہ سیحتی مقام تھا یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن بدبنی اور طویل جنگی حالات نے ٹورزم کی سنت کو بہت نقصان پہنچایا ہے یہاں کی پندرہ فیصد آبادی خانہ بدوش ہے یہ بنجارے گاؤں دہاتوں سے گزرتے ہوئے چائے گندم اور مٹی کے تیل کے بدلے اون اور دودھ بیجتے ہیں افغانی شلوار کمیس سے ملتا جلتا لباس پہنتے ہیں اور خواتین پردہ کرتی ہیں اور یہ پردہ طالبان کے دور حکومت میں سرکاری طور پر لازمی تھا گلوبل رائٹس کے مطابق افغانستان میں نوے فیصد عورتوں کو جسمانی جنسی نفسیتی تشدد اور زبردستی کی شادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دو ہزار گیارہ میں غیرت کے نام پر قتل کے دو سو چالیس واقعات ریکارڈ ہوئے غیر ریجسٹرڈ کیس اس کے علاوہ ہیں یہاں بچپن کی شادی کا رواج بھی ہے ویسے سرکاری طور پر شادی کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے اور زیادہ تر شادی کے لیے برائیڈ پرائس یعنی تیہ شدہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پیدائش کے حوالے سے افغانستان دنیا کا پندرمہ بڑا ملک ہے اور اموات کی شرعہ میں بارمہ افغانستان میں ہم جنس پرستی یعنی میل ٹو میل یا فی میل ٹو فی میل سیکس کی سزا موت ہے سو سے زیادہ ہسپتال موجود ہیں لیکن بہت سے افغانی بہتر علاج کے لیے پاکستان یا انڈیا جاتے ہیں جنگی اثرات کی وجہ سے اسی ہزار سے زیادہ افغانی مزوری کی زندگی گزار رہے ہیں افغانستان کے چونتیس سوبے ہیں اور ہر ایک کا گورنر ڈائریکٹ صدر کی طرف سے منتخب ہوتا ہے ستتر فیصد لوگ دری زبان اٹھالیس فیصد پشتو گیارہ فیصد ازبک زبان اور باقی انگریزی ترکمن اردو اور علاقائی زبانیں بولتے ہیں جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان چھ لاکھ باون ہزار دو سو تیس کلومیٹر سکوائر پر پھیلا ہوا یہ ملک پچھلی تین دہائیوں سے دنیا بھر میں خانہ جنگی بھوک افلاس اور مہاجرین کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے بیرونی حملہوروں نے اپنی اپنی تہذیب کے گہرے اثرات اس ملک میں چھوڑے ہیں آج بھی یہاں یونانیوں بدمت کے مندر خان کاہیں یادگاروں اور اسلامی میناروں سمیت کئی قسم کی باقیات ملتی ہیں مثلاً حرات کی بڑی مسجد نیلی مسجد جام مینار کلابوسٹ اور قدیم یونانی شہر وغیرہ جنگ کی وجہ سے کئی تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ہے لیکن ابھی بھی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں کالین بافی یہاں کا قدیم ہنر ہے اور یہاں کا مٹی کے رنگین برتن بنانے کا ہنر بھی بہت مشہور ہے نیا سال نو روز سے شروع ہوتا ہے اور یہ تہوار عام طور پر ڈانس اور میوزک کے ساتھ منایا جاتا ہے بزکشی کے مقابلے منقد ہوتے ہیں رمضان عید الفطر عید الازہ آشورہ جیسے مذہبی تہوار بھی منای جاتے ہیں سکھ ویساکی مناتے ہیں اور ہندو دیوالی یہاں کا روایتی اور قومی کھیل بزکشی ہے جس میں گڑ سوار ایک بکری کی لاش کو چین کر کھیل جیت لیتا ہے افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے جس کی ثقافت میں گہرہ اسلامی رنگ دکھائی دیتا ہے لیکن دور جہالت کی چند رسمیں جیسے چائلڈ پروسٹیوشن وغیرہ ابھی بھی باقی ہیں جام منار یہاں کی یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے کابل میں افغان نیشنل میوزیم ہے ایک ٹریلین یا اس سے زیادہ کی مادنیات ہونے کے باوجود یہ دنیا کے سب سے کم ترقی پذیر ملکوں میں سے ایک ہے یہ ساتھ بلین ڈالر کی امپورٹ اور صرف ساتھ سو چورہ سی ملین ڈالر کے فروٹس اور ڈرائی فروٹس ایکسپورٹ کرتا ہے افغانی زافران دنیا میں بہت مشہور ہے جو صوبہ رات میں اگتا ہے پینتیس بلین ڈالر سے کابل کے قریب ایک نیا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے افغانستان میں دو ائرلائنز کام کر رہی ہیں ایک سرکاری اریانا ائرلائنز اور دوسری پرائیویٹ ہے اس کا علاوہ بہت سی دوسری مشہور کمپنیاں افغانستان سے ان اور آؤٹ کی سرویسز دے رہی ہیں جیسے ائر انڈیا، ایمریٹس، گلف ائر، ایران ازمن ائرلائن، پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اور ترکش ائرلائن افغانستان کے پاس چار انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں کابل میں، کندھار میں، حرات میں اور مزار شریف میں مسافر ٹرین ابھی تک کوئی نہیں ہے صرف مال برداری کے لیے کچھ کارگو ٹرینیں چلائی جاتی ہیں مغربی افغانستان میں ایک مسافر ٹرین پر کام ہو رہا ہے جو ابھی اپریشنل نہیں ہوئی افغانستان کی سب سے مشہور سڑک ہائیوے ون ہے جو رنگ روڈ بھی کہلاتی ہے یہ کابل کندھار، حرات اور غزنی کو جوڑتی ہے خانہ جنگی کی وجہ سے اکثر بسوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں موسم شدید ہوتا ہے یہاں سخت سردی اور سخت گرمی بڑھتی ہے یہاں چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ سے تینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے افغانستان دنیا کا اکتالیسوں بڑا ملک ہے اور دنیا کی بڑی تجارتی شہرہ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ چھٹی صدی قبل مسیح سے ہی حملہ آوروں کی توجہ کا مرکز رہا ہے اس کا سب سے لمبا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے جو ڈیورینڈ لائن کہلاتا ہے یہ چوبیس سو تیس کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور سب سے چھوٹا بارڈر چائنہ کے ساتھ چھتر کلومیٹر ہے عبادی بتیس ملین سے زیادہ ہے اور عبادی میں چوبیس فیصد شہری بہتر فیصد دہارتی اور پانچ فیصد خانہ بدوش ہیں تیس لاکھ افغانی پاکستان اور ایران میں پناہ گزین ہیں یہاں بیالیس فیصد پشتون ستائیس فیصد تاجک نو فیصد ہزارہ نو فیصد ازبک چار فیصد احمق تین فیصد ترکمن دو فیصد بلوچ اور ایک فیصد باقی قبیلے ہیں پشتون عام طور پر پتھان یا افغانی کہلاتے ہیں فارسی بولنے والے ایرانی ان نسل لوگ جو افغانستان میں آباد ہیں یہ تاجک کہلاتے ہیں اور وستی افغانستان کے پہاڑی باشندے ہزارہ کہلاتے ہیں اور ہزارجی زبان بولتے ہیں جو فارسی کی ہی ایک قسم ہے 99.7 فیصد مسلمان ہیں جن میں 70 فیصد سنی 25 فیصد امامی شیعہ 4 فیصد اسماعیلی شیعہ اور کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں سکھ اور ہندو بھی کافی تعداد میں ہیں جبکہ یہودی بیسویں صدی سے پہلے تک موجود تھے جباد میں اسرائیل چلے گئے آج کے ریکارڈ میں صرف ایک یہودی اور پانچ سے آٹھ ہزار ایسائی موجود ہیں افغانستان کی کرنسی افغانی ہے جس کا کوڈ ہے اے ایف این افغانستان کا وقت یونیورسل ٹائم سے ساڑھے چار گھنٹے آگے ہے ڈرائیونگ سیٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے کالنگ کوڈ ہے پلس نائن تھری دارالحکومت قابل ہے سرکاری زبانیں ہیں پشتو اور دری زبان سرکاری مذہب اسلام ہے اور افغانستان کا قومی نعرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں صرف قابل کی عبادی دس لاکھ سے زیادہ ہے اس کے بعد بڑے شہر کندار، حرات، مزار شریف کندوز اور جلال آباد ہیں افغانستان کا بابا قوم مانا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی کو افغانستان کی تاریخ پر ایک مکمل ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں ہے برفانی چیتہ افغانستان کا قومی جانور ہے آڑو قومی پھل ہے ٹیولپ قومی پھول ہے گولڈن ایگل قومی پرندہ ہے افغان پائن قومی درخت ہے اور قومی کھیل ہے بزکشی اور قومی شائر ہے خوشحال خان خٹک افغانستان کی قومی ڈش ہے قابلی پلاو افغانستان کے بلند علاقوں میں برفانی چیتے سائیبیرین شیر اور بھورے ریچ موجود ہیں گول سینگوں والی بڑی بڑی بھیڑے جنہیں ہم مارکو پولو شیپ کہتے ہیں یہ شمال مشرقی افغانستان کی واخان کی پٹی پر ملتی ہیں مشرقی پہاڑی جنگلات لومڑیوں بھیڑوں جنگلی بھیڑوں اور لائنکس نامی بڑی بھیڑیوں سے بھرے پڑے ہیں اس کے علاوہ گیدر لکڑ بگے حرن جنگلی سور چیتے آئی بیکس اور خاص افغانی نسل کے کتے پائے جاتے ہیں افغانستان کے کھانوں میں کابلی پلاو افغانستان میں امن و امان کے حالات کیسے بھی ہوں افغان قوم کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے اور افغانی پشتون یا پتھان یہ سارے لوگ اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ عزت اور حفاظت کرتے ہیں ٹوریزم پر اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اردو ٹریول کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل بٹن تباہ کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے